موسیقی 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 کے آکام اور پرامین کے خلاف ہوں یا وہ عوامر کے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا اور انسان ان کا مرتقب ہو عمر بالمعروف ایک تو حکم خدا ہے لہٰذا بطور حکم قرآن حکم خدا ہونے کے جس طرح انبیاء کو یہ فریضہ سوپا گیا اور انبیاء کے بعد جس جماعت کا تذکر ہوا ایک گروہ ایک امت کے طور پر قرار دیا گیا تاکہ وہ نکلے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دی اور برائی سے روکے تو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ایک فریضہ الہی ہے اس کو اصول دین میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے الوطہ اس کی شرائط ہے بغیر شرائط کے ہر بندہ جو ہے وہ اس فریضے کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو بلکہ پہلے وہ ان عوامر سے بھی آگاہی و آشنائی رکھتا ہو کہ جو خداون دیمو تعال نے عمر عطا کیا ہے وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور ان نوحی سے بھی اور ان منکرات سے بھی وہ واقف ہو جس سے اللہ تعالی نے اس کو منع کیا ہے یہ نہیں ہے کہ پتا کچھ بھی نہیں ہے اور میں مبلغ بن کے آ جاؤں مجھے بھی اتنی زمانداری سونپی گئی ہے جتنا مجھے علم ہے اس سے آگے جس کا مجھے علم نہیں ہے مجھے کہہ دیا گیا کہ وہاں کہہ دو مجھے اس کا پتا نہیں ہے اپنے طور پر ایسی باتیں نہ کر لینا کہ جس کی وجہ سے ایک غلط بیغام چلا جائے عمر بالمعروف فرائض و باجبات میں سے ہے ہر مسلمان پر واجب ہے اور شروع کہاں سے کرنا ہے بعمر احلہ کبیس صلات نماز کا حکم آیا تو اللہ نے فرمایا پہلے تو قو انفوسا کم پہلے اپنے نفس کی تربیت کے ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور پھر اہل خانہ پھر محلے والے پھر معاشرے والے پھر ملک اور سوسیٹی والے اور پھر دوسرا پہلو یہ کہا کہ بعمر احلہ کبیس صلات خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل خانہ کو پہلے نماز پر متوجہ کرو پھر آگے چلو وہ یا کہ جو تبلیغ اور عمر بالمعروف کا طریقہ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے اس کی مقتل مراہر و مدارج ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کی شرائط کو یک کیا ہے ایک عام انسان کو بھی نیکی سے روکنا اور بلائی فرانہ سے روکنے کا حکم کیسے ممکن ہوا میں آپ سے جانا چاہوں گی نیکی کی حد تو یہاں تک بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر اٹھانا بھی راستے سے نیکی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العالمین کا حکم جیسا کہ مدرم علامہ صاحب نے بھی اتشارت فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس حکم کو بڑی اہمیت کا حامل کرا دیا ہے قرآن مجید میں یہ کوئی تسیوں مقامات پر اس کا باقیدہ سے تذکرہ ہوا ہے کسی مقام پر حکم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکو کسی مقام پر اللہ رب العالمین نے خیر کا نام دیا ہے کسی مقام پر بلائی کا نام دیا ہے تو اس حوالے سے در حقیقت اسلام پورے کا پورا ہی خیر اور بلائی کا نام ہے اور اسلام چاہتا ہے خیر پھیل جائے بلائی پھیل جائے اور شر رک جائے دنیا کے اندر شر بھی ایک ہستی بنی ہوئی ہے لیکن اس کو اللہ رب العالمین نے روکنے کا حکم دیا ہے اس لئے ہمیں اس بات کے فریضے کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے انبیاء کے بعد جو علامہ کی جماعت ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کو ادا کریں لہذا اس فریضے کی ادائیگی علم کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اور پھر اس میں ایک اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں خاص حکم دیا ہے فرمایا کہ اپنے رب کے ان احکامات کی طرف آپ ایسے خیر اور آسن اور حکیمانہ انداز سے لوگوں کو دعوت دو لہذا اگر نیکی کا حکم کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں وہ آداب ایٹیکیٹس اور علم خاص طور پر اس سے ہمیں آراستہ ہونا چاہیے اور برائی سے روکنے کے حوالے سے بھی جو ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان خود بھی برائی سے رکے اور وہ خود پہلے رکے گا اور پھر دوسرے لوگوں کو برائی سے ٹھیک ہے بلکل یہ بطور ایک معاشرہ ہمارا فرد بھی ہے کہ ہمارے بانشری کی اصلاح کرنا بانشری کی تنقید تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کی اصلاح کرنے کے لیے بھی ہر ایک کو انویجویل ہی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی بھی چاہیے آج ہمارے کچن میں کیا تنصیر بن رہا ہے کیا ہمارے وینیو میں آپ کو خوشبو تو آئی رہی ہوگی تو ہم کچن کا رکھ بھی کرتے ہیں کیونکہ افطار میں کچھ وقت باقی رہ گیا اور آج ایک بار پھر کچن میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جمشید علی اور بڑے ہی فائن شیف ہیں اور بڑی زبردست طریقے سے کل جو آپ نے افطار میں ہمیں جو ڈش بنا کے دی تھی جو مزہدار سی چیز آپ نے بنا کے دی تھی وہ واقعیتاً بڑا ہی زبردست لیکن کچن میں انٹر ہونے سے پہلے ایک اصول ناظرین آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی کچن یا کھانے سے ریلیونٹ کسی بھی آپ جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لازمی ہاتھ دھونے پڑیں گے تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ جراسیم سے بھی پاک ہو جائیں اور صفائی کا بھی اس میں اور اس میں یہ ہے کہ میں شیف جمشید سے بھی درپاس کروں گا کہ جمشید صاحب آپ بھی آئیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں اور نہ صرف جراسیم سے بچائیں اپنے آپ کو بلکہ جو صفائی کا عمل ہے اس کو بھی آپ پورا کر لیں اسی طرح سے تو ناظرین یہاں میں نے تو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ فڑا فڑ سے دھولی ہیں تاکہ جو صفائی ہے کیونکہ اسلام میں بھی اس چیز کا واضح حکم ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف امان ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے آپ صاف سترے ہوتے ہیں جب آپ اپنے جسمانی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی اسی طرح سے صاف رہتا ہے آپ اپنے آپ کو ایکٹیف فیل کرتے ہیں نہ صرف ایکٹیف فیل کرتے ہیں بلکہ اپنے جو دیگر آپ کے ایکٹیفیٹیز ہیں اس کو بھی بڑے ہی زبردست طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو جمشید ناظرین کو بتائیں کہ آج بنا کیا رہے ہیں ریسیپی کیا ہے سر آج ہم بنا لے جا رہے ہیں فرائیڈ فش صحیح اور اس کو ہم ٹیٹر سواز کے ساتھ سرپ کریں گے اور دوسری چیز ہے ہم سویٹن ساور چکن مانے جا رہے ہیں اس کو ہم وائیڈ ریس کے ساتھ یا فرائیڈ ریس کے ساتھ صحیح مطلب جو آپ لائک کرتے ہیں آپ اس کو ساتھ کھا سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن میں سکتے ہیں وائیڈ ریس دے رہا ہوں اس کے لئے فرائیڈ فش کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی پہلے فش اور اس پر آپ نے ایڈ کے لئے مسترد اور سرکا اگر سرکا نہیں ہے تو پھر لائیمن جو سایڈ کر سکتے ہیں سالٹ اور بلائک پیپر اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا کوٹ کے لئے بریڈ کرمز صحیح اچھا ناظرین یہاں پر بھی جمشیر ایک بات آپ سلیر کرتے چلے گا کیونکہ عام طور پر یہ تاثر ہے جی کہ مچھلی جو ہے وہ سردیوں کی دیش ہے سردیوں کا پکوانے تو گرمیوں میں بھی اس کو کھانے سے کوئی نقصان اگر آپ اس کو ریڈ کرنا شروع کریں جس میں بھی آپ نے فرائر کرنا ہے کیسے سے کریں گے فرائر کریں گے پہلے مرینیشن کریں گے اسی سب سے پہلے مرینیشن کریں گے اسی سب سے پہلے مرینیشن کریں گے تاکہ مرین اچھی طرح اس میں ابزول دیں چلیں آپ اس کی تیاری کریں اور ہم ذکر کر ہی رہے ہیں آج امر بل معروف اور نہیں انیل منکر کا تو اس میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں تو آج ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقراف کون پیش کریں منور مدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سے گزارش ہے کہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اُس کا تیبہ نگر ٹھکانہ ہے اُس کا تیبہ نگر ٹھکانہ ہے اُس کا تیبہ نگر ٹھکانہ ہے جو بھی سرکار کا دیوانہ ہے جو بھی سرکار کا دیوانہ ہے ہم بھی منگتے ہیں آپ کے در کے ہم بھی منگتے ہیں آپ کے در کے یہی بکشش کا ایک بغانہ ہے یہی بکشش کا ایک بغانہ ہے ٹھکانہ ہے اور قبر کے عاشقوں کو ڈہی کے ساتھ ٹھکانہ ہے ٹھکانہ ہے ٹھکانہ ہے اس کے تیبہ نگر پوچھ کم ہی ایک這麼 سبیپ کم ٹھک انگر ٹھکcemos رہو قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر برائی کو روکتا ہے تو طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو اسے غریز نہ کیا جائے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر اس طاقت کا استعمال کیا جائے تو کیا ایسے معاشرے میں فسادات پوٹنے کا خطرہ تو نہیں ہوتا ورانا شفیق سب میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ طاقت سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ روکیں معاشرے میں برائی کو لیکن اگر اس طاقت کا غلط استعمال شروع ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ طاقت کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سے پہلے قرآن مجید کی وعیتیں مبارکہ پیش کر چکا ہوں کہ بالحکمت اللہ رب العالمین نے جو اس بات کے اوپر زور دیا ہے وہ حکمت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کی وضاحت فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اسے روک دو پھر اس کے بعد جو کلمات ہیں فرمایا فائلم تستہ تے ہر بندہ ہر جگہ پہ وہ ڈان نہیں ہوتا بلکہ دوسر بعض اوقات ایک آدمی اپنی جگہ پہ وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا لیکن وہ زبان سے کہہ سکتا ہے تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم کم از کم زبان سے کہہ دو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد بھی ایک درجہ بیان فرمایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم جو حکمت کو اختیار کرنا اس کے ساتھ اس کا بڑا اہم تعلق ہے اگر تم اس کی طاقت بھی نہ رکھ سکو کہ تم زبان سے روک سکو فابی قلبیں تو پھر تم اسے اپنے دل سے کم از کم برا جانو یہ نہ ہو کہ تم اس برائی کے اندر خود بھی ملوث ہو جاؤ تو یہ ایک بہترین چارٹر ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ اگر تم اس کو طاقت سے روک سکتے ہو تو ٹھیک ہے ممکن ہے خلفشار نہیں پیدا ہونا چاہیے اور اگر اس کو ایسا نہیں ہے تو زبان سے کر لیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو دل سے برا جانو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں کئی دفعہ آپ نوٹس نہیں بھی کرتے ہیں ہمارے ایڈگیٹ کے مسلم ممالک میں جتنے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ فلسطین ہے چاہے وہ شام ہے وہاں پر بے گناہ لوگوں کی زندگیاں جس طرح جا رہی ہیں تو اگر انہی اسلام کے حسونوں پر چل کر ہم اسے روک نہ سکیں تو برائی جاننے تو شاید کچھ حالات بہتر ہو سکتا ہے اور علامہ صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا جہاں انسان کو انفرادی طور پر برائی سے روکنے کا اور نیکی کے پھیلانے کا حکم دیا جا ہے اس پر اگر ہم ریاست کی بات کریں ریاست کی اس میں اس پورے معاملے میں ذمہ داری کہاں پر آتی ہے دیکھیں فضاوند مطال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں اقتدار ملے تو چار چیزوں کو سامنے رکھو سب سے پہلے اقامہ سلات نظام سلات کو قیم کرو اتحاس زکاة زکاة کا نظام جو ہے اس کو قیم کرو اور پھر عمر بالمعروف اور نحی المنکر اب جو سوال بیٹی نے پہلے کیا ہے اس میں صورتحال وہی آتی ہے کہ ایک وقت ایک فرد کی حیثیت ہے ایک وقت سٹیٹ کی حیثیت ہے سٹیٹ جو ہے وہ عمر بالمعروف اور نحی المنکر کا دہرہ اس کا زواہر تک ہے گھر کی چار دیواری کے بہر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ورائی اور فہاشی کو روکے گھر کے اندر کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی نہیں ہے لیکن گھر کا جو سربراہ ہے اس کو قوم بنی اسرائیل کے نبی کا رتبہ دیا گیا تاکہ تم اپنے اہل خانہ کو نیک کا حکم دو ورائی سے روکو بےہائی سے روکو اگر نہیں روکو گے تو روز قیامت آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو چند لوگوں کا سربراہ بنایا تھا اور آپ نے ان کی شریف ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسا نظام قیم کرے لیکن سٹیٹ کے نظام کے لیے وہی مختلف مرحہ لائیں گے سب سے پہلے ہے عمر بالمعروف کا تعارف اور یاد رکھئے حضرت علی عبی طالب علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں آپ کا فرمان موجود ہے کہ وہ قومیں جو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کو ترک کر دیتی ہیں اللہ ان پر ایسے ظالموں کو مسلط کرتا ہے کہ جن سے وہ جان چھڑانے کے لیے وہ چیخوں پکار کرتے ہیں تو پھر ان کی چیخوں پکار پر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا اب اگر ہم اس کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ظالم ایک حکمران ہو اس وقت جو ہماری سوسائیٹی میں بےہیائی اور فہاشی اور برائیوں کا ایک تفان آیا ہوا ہے ایک سہلاب آیا جس نے پورے سوسائیٹی کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ چند افراد جو ہیں اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں یقینا وہ اثر انداز ہوں گے لیکن نہیں عمر بالمعروف کا حکم پوری امت کو دیا گیا ہے جتنا جتنا جس کا تواہ ہے اتنا اتنا وہ کوشش کرے مثال کے طور پر میں خدا نے خاصہ سہلاب آتا ہے بند ٹوپ جاتا ہے ہم اپنے معاشرے کے چار بزرگوں سے کہہ دیں کہ جاؤ جا کے اس بند کے شگاف کو پر کر کے آؤ تو وہ چلے جاتی ہے ایک ٹوکری اٹھا کے مٹی ڈالیں گے دوسری لینے جائے گے پہلی بہہ جائے گی دوسری ڈالیں گے تیسری بہہ جائے گی سارا دن بھی لگ رہے ہیں وہ شگاف پر نہیں ہوگا لیکن ایک ہے کہ آپ تمام چھوٹے بڑے ضرور مرد اُس کا راستہ روک ہو تھا ہم ایک موٹھی بھی اگر مٹی ڈالیں گے تو راستہ رک جائے گا تو ذمہ داری اس وقت بلکل وہی ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس نیٹ موجود ہے ہمارے ہر ہاتھ میں ٹیلی فون موجود ہے میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں میں قرآن جب لوڈ کر کے بیٹھا ہوں لیکن دشمن یہ ہے قرآن کے ساتھ نیچے سے اوریان عورتیں بھیج رہا ہے فاشی بھیج رہا ہے تاکہ میرا ذہن یہ اس طرح موٹ دیا جائے اور مجھے خدا سے روک دیا جائے اس قسم کے ہم ایک فسادی محول بھی گزار رہے ہیں لہذا ہمیں تمام حالات پر نظر رکھتے ہوئے حکومت کی ذمہ داری اب اس کو میں نہیں روک سکتا یہ کون روک سکتا ہے سٹیٹ روک سکتی ہے کہ جناب ایسا نظام قیم کرے کہ نیٹ پہ ایسی چیزیں نہ آنے پائیں جو ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے معاشرے کو تباہ برباد کرنے کا باعث بنیں وہاں اس کے پاس مسائل موجود ہے اس کی شریعر قانونی ذمہ داری موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ حدود و تعذیرات کا قانون موجود ہے اور یاد رکھئیے کہ اسلام نے اسی لیے غزو اب سارکو و نکیس رہوسا کو کچھ حکم دیا ہے نا عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی صرف عورتوں کو نہیں کہ تم اپنے نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے سار کو جھکا کر مردوں کو بھی اسی طرح کہا گیا ہے کیوں اس لیے کہ انسان کی نگاہ میں خدا نے جو دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے اس میں کچھ ایک لہری نظام موجود ہے ویوز ہیں جو شوائیں جب نکلتی ہے تو جس چیز سے ٹکراتی ہے پل فور اس کا اکس اس کے واپس آتا ہے اگر وہ خوبصورت ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اگر بدصورت ہے کبھی ہے تو فوری طور پر اس کا دل اس کے نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اس لیے یہی کیفیت عورت کے لیے یہی مرد کے لیے بسا عوقت یہ لہری اور شوائیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک دوسرے پر منفی اثر چھوٹی ہے لہذا اسلام نے کیا کہا کہ جب آپ کی نگاہیں نیچی ہوں گی تو نکلنے والی شوائیں مٹی میں خاک ہو جائیں گی نہ ٹکرائیں گی نہ تباہی بربادی کے راستہ کھلے گا گویا کہ برائی اور بہیائی کو اس کی جڑ میں ختم کیا جا رہا ہے تو جہتا سٹیٹ کو چاہیے کہ ایسے قانون منائے اور اس قانون پر عمل کرائے کہ جو عوامی اور پبلک پلیسز ہیں وہاں پر ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے رہا داخلہ کے معاملہ تو داخل میں جو صورتحال ہے وہ اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے والدین کی ذمہ داری ہے خاص طور پر آج کل ماں باپ کی ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے اس لیے کہ برائی اور فہاشی جو ہے وہ ہمارے بستروں میں گھوش چکی ہے ہمارے گھروں میں ہمارے تٹیوں میں گھوش چکی ہے جب تک اس کا راستہ نہیں روکے گے تو ہم اپنی نسل لاؤتوں نہیں بچا سکے ذمہ داری بھی بڑی حد تک آئید ہوتی ہے جہاں پر ریاست کی مانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ روز مرہ زندگی کے اندر ایک شخص جو باہر ڈاکری کے لیے جاتا ہے یا باہر کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو مجبوراں طور پر اگر کہیں اسے کوئی کام کرانا ہے رشوت کا کوئی کام رشوت دینی پڑ رہی ہے یا جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے یا کوئی اور ایسی چھوٹی موٹی غلطی اسے کرنی پڑ رہی ہے اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ غلط ہے یہ برائی ہے لیکن پھر اس کے پاس لوجک اور ریزن وہ یہ دیتا ہے کہ کیا کریں مجبوری ہے اس سے آگے بڑھ کر یہ کام ہو نہیں سکتا اس حوالے سے تھوڑی رانمائی فرمائی گا اس حوالے سے اصل معاملہ اگر غور کیا جائے تو تربیت کا معاملہ ہے اور یہ تو تربیت کی ذمہ داری والدین کو سونپی گئی ہے اور پھر اس سے جب بچہ سکول جاتا ہے تو اسادزہ کرام کے ذمہ استاذ ایک بہترین مربی ہے والدین بہترین مربین ہیں ان کی تربیت کا یقینی طور پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب عملی زندگی میں آتا ہے اور ایک معاشرے کا اہم آرگن بنتا ہے تو اس تربیت کے اثرات کو اپنے اوپر وہ تاری رکھتا ہے اور ان کے مطابق وہ بہیو کرتا ہے یقینی بات ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اگر ایمان والا آدمی اپنے ایمان کے اوپر کاربند رہے گا تو بظاہر یہ اس کے لیے قید خانے کی کیفیت بنی ہے اور اگر وہ اپنے ایمان پر قائم نہیں رہتا گویا کہ کفریہ کیفیت ہو جاتی ہے گویا یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے مومن کو تو یہ یہاں پر مشکلات ہیں ہونا یہ چاہئے کہ اس تربیت جو والدین کی تربیت کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور اسازہ کی تربیت کا تذکرہ کیا ہے وہ ان کو اسی لیے اہم پوسٹ کے اوپر اللہ رب العالمین نے مقرر اور متین کیا ہے کہ وہ اپنے ان نونحالوں کی بچوں کی اور قوم کے ان مستقبل کے معماروں کی اچھی تربیت کریں اور تاکہ یہ اس کے اثرات جو ہیں ہر ایک شخص کی اپنے اپنے رول کے اندر یہ ذمہ داری جسا ہم علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ایک استاد کی بھی ذمہ داری ہے ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے سرکل میں رہتے ہو ان ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کریں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اس کے رمضان میں اور پھر بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر کچھن میں بھی جائیں گے کہ یہ ڈش تیار ہوئی ہے کہ نہیں ملکم بیک ناظرین ایک میں تبا پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جب یہ رمضان آتا ہے تو وہ اپنے عدیت بھی دیکھتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ بلکل رمضان کے مطابق ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں کچھ مغیر حضرات جو ہے انہوں نے ضرورت مندوں کے لیے افطاری کا احتمام بھی کیا ہوتا ہے بڑے پیمانے پر کیا ہوتا ہے ہسپتالوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ایک بہت ہی وحدت کا جو سما ہے وہ ہمیں مسلمانوں کے اندر یقانیت کا نظر بھی آتا ہے لمسا میں آپ سے جانا چاہوں گی یہ جو محول بنایا جاتا ہے افطار میں بھی ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کا افطار کروانا کھجور سے افطار کروانا پانی سے کرانا وہ بھی ایک نیکی ہے یہ عمر بالمعروف اور نحی المنکر کا ایک انتہائی اہم یہ بھی چپٹر ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں لوگ کہہ دینے کی بات نہیں ہے دین تو آپ کو پتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی کا روزہ کھلواتے ہیں تو آپ اس کے اندر پورے بغیر اس کے کہ اللہ رب العالمین اس روزے دار کو جس کا آپ نے روزہ کھلوایا ہے اس کے سواب میں کوئی تنکیس یا نقص پیدا کرے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس روزہ کھلوانے والے کو عجر میں پورا شامل کر لیتا ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر آپ اس کے لئے کچھ زیادہ تگو دون نہیں کرتے تو ایک پانی کے گھونٹ کے اوپر بھی آپ اس کو تو گویا مکیانہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بات کسی لوگوں کی کہی ہوئی نہیں ہے یہ کتاب و سنت کی بات ہے تو اس حوالے سے یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور روزہ چونکہ بزاتے خود یہ ایک دین کا ایک اہم ستون ہے اللہ رب العالمین نے اس کو فائیو پلرز آف اسلام کے اندر اس کو کاؤنٹ کیا ہے تو اس حوالے سے پھر اس کے لئے جو احتمام ہے سہر کا افتار کا اس کا ایک خصوص ہے اور یہ جو لوگ ساری کے ساتھ افتاری کا احتمام کرتے ہیں ہمارے علاقے میں ذرا تھوڑا کم ہے عربوں میں تو افتار کے ساتھ سہر کا بھی بہت احتمام کیا جاتا ہے آدھی رات سے ہی وہ لوگ اٹھ کے جو ہے اس کے لئے بلکو اللہ اور یہ نیکیوں کا سمجھ جو ہے چلتا ہے ترامہ صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عمرے پر جانے والوں کا تانتا خاصہ بڑھ جاتا ہے بگر سارا سال ہم دینی فرائس انحراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حقوق العباد سے بھی پہلو دہی کرتے ہیں حقوق العباد بھی پورے نہیں کرتے ایسے لوگوں کے بارے میں شرع حکم کیا ہے دیکھیں عمرہ ایک عبادت ہے یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں ہے ماہ رمضان کی ساتھی اپنی جگہ پر خیرات و برکات کا ذریعہ ہیں سانس لینا بھی عبادت ہے زنین کرنا بھی عبادت ہے قرآن کی ایک آیت مجند تلاوت ختم ہے قرآن کا ثواب ہے لیکن حقوق العباد جہاں وہ حقوق اللہ پر مقدم ہے یہ ضرور ہے کہ انسان ایک عمرہ کرے تو انسان کے وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو پہلے عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ کے درمیان اس نے کیے ہیں لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں گناہوں کی معافی اور چیز ہے حقوق کی معافی کچھ اور چیز ہے میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے میں نے چوری کی ہے میں نے مہنگے دام و چیزیں فروغ کی ہے میں نے زخیرہ اندوزی کر کے لوٹ مار کر کے پیسہ کمایا ہے میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے اور اس کے بعد چلا جاؤں جا کے عمرہ کر لو کہوں گا اللہ بھی سب سب پاک ہو گیا نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی گناہ کیا ہے نہ پڑھنے کا گناہ تو معاف ہو سکتا ہے لیکن نماز معاف نہیں ہو سکتی اس کے قضاء واجب ہے میں نے خمس و زکاة نہیں دیا نہ دینے کا گناہ تو کیا ہے وہ گناہ تو معاف ہو سکتا ہے خمس و زکاة کی ادائیگی جو وہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہے میراس تب تقریم ہوگی کہ پہلے اس کو ادا کیا جائے اسی طرح میں نے کسی کا مال کھایا ہے غصب کیا ہے دھوکے سے لیا ہے چوری کیا ہے رشوت لیا ہے کسی اور ذریعے سے مال حرام کمایا ہے تو اس کو واپس کرنا واجب ہے فرض ہے میں کہوں کہ میں واپس نہ کرو گناہ کیا گناہ کی معافی مل سکتی ہے لیکن وہ معافی اس وقت تک معلق ہے لٹکی ہوئی ہے جب تک آپ ان حقوق کو صحب حق تک واپس نہیں لوٹائیں گے حضرت امیر المومنین علی جبنے ابی طالب علیہ السلام کے سر میں ایک شخص نے استغفراللہ ربی معدوب علیہ کہا یہ کلمہ پر استغفار کا تو آپ نے فرمایا تیری ماہ تیرے گام میں رہے کیا تو استغفار کے حقیقت سے اگاہ بھی ہے یا نہیں تو کہا یا امیر المومنین نے آپ فرمایی آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے خدا کے حضور اپنے گناہ کا اعتراف کرنا کہ میرے اللہ میں نے غلطی کی ہے اس کے بعد اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا میرے اللہ میں اس پر شرمدہ ہوں اس کے بعد اس گناہ سے واپس لوٹنے کا اعتراف کرنا پھر اس کے بعد اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا اقرار کرنا اور پھر یہ کہ جو حقوق آپ نے غصب کی ہیں مال حرام سے جو آپ کا وجود پروان چڑھا ہے اپنا گوشت پوشت رزق حلال سے دوبارہ پروان چڑھے اور تمہارے وجود پہ صرف خال کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے اور اثر نہ ہو وجود میں چڑھے رزق حلال سے تو یقینہ اس کے بعد آخری درجہ فرماتی ہے کہ جب جس طرح گناہ کی لذت محسوس کرتے تھے اب راہ خدا میں آنے والی تکلیفوں سے لوٹت وعدادت ہونا شروع ہو جاؤ نا تو گوئے کہ اب تمہیں سچی توبہ کر لی ہے تو لہذا عمرہ پہ جائیے لیکن مصطحب عمرہ کافی ہے ایک دفعہ لیکن آپ کے روز پروز میں لوگ موک سے مر رہے ہیں شزبہ رمضان کے افتاریاں کافی نہیں ہیں یقینہ بہت بڑی سعادت لیکن ہمیں وہ دیکھنا چاہیے پوری سوسیٹی ہماری بلک بلک مر رہی ہے مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے ہمیں خاموشی کے ساتھ عزت حبوب کے ساتھ ایک وہ شخص حج پہ جا رہا واقعہ ابھی الاختصار از کرنا چاہتا ہوں حج پہ جا رہا تھا کافلے کھزارات راستے میں دیکھا کہ ایک سیزادی جو ہے وہ ایک کورا کرکٹ دھیر سے حرام مرگی اٹھا رہی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا گھر پہنچا کہاں سید ہوں بنت رسول کہ یہ حرام مرگی تو نہیں جانتی کہ حرام کھانا مردار کھانا حرام ہے کہاں جانتی ہوں میں اسی مصطفیٰ کی بیٹی جس نے ہمیں شریعت دی ہے لیکن جب انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس وقت ہر مردار بھی حلال ہو جاتے میری بیٹیاں کئی دنوں سے بھوک سے مر رہی تھی یتیم بیٹیاں ہیں اس نے اٹھا کر لائی اس بندہ ہے خدا نے کہا کہ اس کو پھینک دو جو زادے را تھا حج کا اٹھا کہ اس کی گودی میں ڈال دیا اور خموشی صورت غائب ہو گیا کہاں جب بھی ضرورت پڑے مجھے خبر کر دے میں تر حقوق کو پورا کروں گا لوگ حج پہ جلے گئے حج کر کے واپس آئے سب لوگ استقمال کر کے دعائیں دے رہے کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے اور وہ بھی آگیا گیا کہ سب کو کہتا اللہ آپ کا حج قبول کرے جس سے وہ کہتا اللہ تمہارا حج قبول کرے اس کو جواب میں کہا جاتا اللہ تیرا حج قبول کرے اس کا واقعہ جب وہ اس کو کہتا کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے تو وہ پرشان ہو گئے میں تو حج پہ گیا نہیں ہوں تو نہیں جناب صفا بھرم میں آپ تھے عرفات میں آپ تھے فلانتے ہر جگہ آپ موجود تھے تو پرشان ہو گئے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے فرمایا تم نے میری ایک دکھشی اور بچاری بیٹی کی مدد کی ہے انہوں نے حج کیا ایک ایک حج کیا ہے اللہ نے تیری شکل میں فرشنہ پیدا کر دیا ہے تیر اس کار خیر کی وجہ سے جو قیامت تک تیری نیاوت میں حج کرتا رہے گا تو یہ پیغام ہے ہمارے لئے کہ مخلوق خدا کی قدمت پر توجہ دیجئے پقراء مساکین یوتما بے وگان کے حقوق پر توجہ دیجئے یہ عمرہ سے بھی کہیں زیادہ فضیلت کا باعث ہے سبحان اللہ واقعی بڑی رہنمائی فرمانے والا واقعہ ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ہم اقصر اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنی ذات پر عمرہ اور خرچ پر ضرور پیسے خرچ کرتے ہیں افتاریاں بھی کراتے ہیں لیکن اصل ضرورتیں جو لوگوں کی ہیں اور جس طرح جو سفید پوش لوگ جو مانگ نہیں سکتے کسی سے وہ کس طرح حال میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ وہاں طلب بات ہے ہماری ڈسکاشن وائنڈ اپوریو میں چاہوں گی آپ اس حوالے سے کوئی بات آئڈ آن کرنا چاہے ہیں جو انہوں نے کہی کہ ہم ان چیزوں کے اوپر اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے ایک دفعہ عمرہ کر لیا کافی ہے اور دوسروں کی مدد کر دیں وہ زیادہ اچھا نہیں بات در حقیقت یہی ہے کہ اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے اگر اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ بار بار عمرہ کر سکتا ہے اسے ایک لمحے کے لیے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرے ذمہ عمرہ کے علاوہ دیگر حقوق بھی ہیں مثلا جیسے حقوق کے والدین ہیں حقوق کے بہن بائی اور حقوق کے اولاد ہیں اور دیگر معاشر کے بھی حقوق ہیں اگر وہ ان کو بھی پورا کر رہا ہے والدین کے حقوق کو بھی بچوں کے حقوق کو بھی اور معاشر کے دیگر بھی مسائل اور یتامہ مساکین بے وغان کی مدد بھی کر رہا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اگر اس کو یہ توفیق اور احسیت دیتا ہے اور انہوں نے بھی کہی آپ نے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتا ہے یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں دسترخوان بہت بڑا اور جو دوسرے والا گھر ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو تنسیر میرے خلال تیار ہوئے ہیں آپ بلکل آپ مان چلیں اور ہم بڑھیں گے ناکر رسول مبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بنبن مدیس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لئے کلام بیش کچھے واقعا ہی اتا تو کجا من کجا تیارہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامہ تیرا کلائی ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت اللل عالمی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشن خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا خیر البشن رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاک تیرے سامائی سائس جبری لے امین یا رحمت اللل عالمی تو کجا من کجا تو کجا من کجا بہت خوبصورت لائسکا آپ کو اجرتا فرمائیں تنسیر کیا حالات ہیں کچن کے دش بن گئے ہم ریڈی ہیں بلکل اور بڑی ہی زبردستی خوبصورت بھی کہوں گا دش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے جمشید آپ ہمارے ناظرین کو بتائی گا کہ یہ کون سے دش ہے اور یہ کون سے دش ہے یہ فرائیڈ ٹیش میں نے بنائی ہے اس میں میں نے کون فلور سارٹ لیمن جوس اور مسرڈ پیس اس کو کوڑ کیا بریڈ کرم کے ساتھ صحیح اور دوسری جو ڈیش ہماری وہ ہے سویٹن ساور چکن وائٹ رائس کے ساتھ لیکن آپ فرائیڈ رائس بھی اسمال سکتے ہیں اور اگ فرائیڈ رائس کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے اور یہ بھی بتا جیگہ ناظرین کو کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ افتار میں کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں بنائی جائیں جو جلدی بن کر تیار ہو جائیں کیونکہ افتار جب ہوتا ہے تو جلدی سے روزہ افتار کر لیا جائے تو ان دونوں چیزوں کی تیاری میں ٹائم کتنا لگتا ہے تیاری میں اگر اگر آپ حاف انار سے زیادہ مطلب نہیں ہے مرنیشن میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کی میٹ کی مرنیشن کے لئے اس کو سارا اگر آپ ٹائم کلکلیٹ کریں تو حاف انار سے زیادہ تو یہ بڑی زبردست دش ہے ضرور اپنے دسترفان کی اس کو زیند بنائیں اور جمشید سے ایک اور بات پوچھوں گا کہ آپ نے پریزنٹیشن میں جو اس کی دیکوریشن کی ہے ایک تو آپ نے لیمو یوز کیا ہے دوسری طرف یہ جو آپ نے بڑی خوبصورتی چیز بنائی بھی یہ کس طرح سے آپ نے بھی یہ بسکلی میں نے کارونگ بنائی ہے کوکمبر کی اور ٹیمیٹو کی پریزنٹیشن آپ جتنی زیادہ زیادہ کریں وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے اور یہاں پر مشروب جو آپ نے بنایا اس میں آپ نے کیا یوز کیا ہے یہ الائچی مشروب ہے جی کرشی کا کرشی جامعشیری کا آپ نے یقیناً پیاس سے آپ کو ریلیو دینے کے لیے بڑا ہی زبردست مشروب ہے اگر آپ سہری میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پورا دن پیاس کا جو سامنے رہتا ہے اس میں آپ کو مدد ملے گی روزے کے دوران آپ کو اس میں مدد ملے گی تو اس کو ضرور استعمال کریں اپنے افطار میں استعمال کرشی اگر آپ دوسرا الائچی فلیور کے علاوہ کرشی کا جو دوسرا نومل جامعشیری ریگولر جامعشیری ہے وہ بھی اویلیبل ہے اور یقین کریں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ہم اپنے جو گیس ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور خالی شکریہ ادا نہیں کریں گے بلکہ ان کو بھی ہم جو کرشی جامعشیری کے گفٹ ہیمپرز ہیں وہ ساتھ دیں گے تاکہ ایک یاداش کے طور پر یہ ان کے ساتھ جائے گا اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا ٹائم دیا ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب کے لئے تو ناظرین آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں بڑی ہی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے ایک رہا ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا بلکل اور یہ ہمارے معاشرے کے ہر پرد کیلئے بھی ضروری ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا جہاں آپ خیال رکھیں وہاں دیکھیں کہ کسی کو کوئی تکلیف تو ہے نہیں کوئی برائی تو ہے نہیں ضروری نہیں کہ ہر چیز میں طاقت کا استعمال کیا جائے لیکن اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اچھے اور برے کی خود بھی تمیز کریں اور دوسروں کو بھی ذکھائیں ہم نے کوشش رہی کی ہے کہ وہی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جو ہماری روز مرہ زندگی میں بھی کام آ سکیں اور کسی نہ کسی حد تک ہم اپنی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں اور اپنے عمال کو بھی بہتر کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی کل دوبارہ حاضر ہوں گے یہ ڈش بھی آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور افطار کیجئے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں اور دھروں میں بھی لوگوں کا خیال رکھئے گا دست افان میں انہیں بھی شامل کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی